اسلام علیکم ناظرین میں آسر ابتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو فیس تو فیس میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ اور آج اس سیدھی بات حکمت کے ساتھ کرنے کے لیے ہم مارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک دراصل پچھلے کئی اپیسوڈ سے میرے پاس یہ ٹاپک بنا چونکہ بار بار ہم نے بات کی عورتوں کے کام کرنے کے اوپر عورتیں آفیسز میں جا کر کس طرح کام کر سکتی ہیں اکثر ہمیں زی صاحب نے یہ کہا کہ وہ کام جو ہے سپریٹلی کریں گے منگلڈ سائٹی نہیں ہونا چاہیے زی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت بہت خیر مقدم ہیں اسلام علیکم تو سب سے پہلے سوال جیسا آپ جانتے ہیں یہ اپیسوڈ کیوں کیا گیا کئی بار وہ بات ادھوری رہ گئی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جیسا آپ نے کہا کہ وہ منگلڈ سسائٹی نہ ہو اور ہم اس کو ہٹا دیں یعنی عورتیں کام نہ کریں مردوں کے ساتھ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ورک فورس ختم ہو جائے گی اور اس سے اکنومی کو نقصان ہو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک سیگریگیشن والی سوسائٹی قائم کی جائے گی اور اگر یہ سوسائٹی قائم ہو جائے لوگوں کو یہ ایک کومن سنس اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے دے کہ کتنے سارے پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں انٹرمنگلنگ، ہجاب، ایک ایک سیگریگیشن والی سوسائٹی کی ہونے کی وجہ سے جو سمجھتے ہوئے اگر لوگ اس سیگریگیشن والی سوسائٹی کی طرف بڑھیں تو یہ سب پرابلمز نہیں ہوں گے لیکن ازیومنگ کہ اگر اگزسٹنگ سوسائٹی ہی کنٹینیو ہوتی ہے تو ہمیں پہلے اسے ایویلیٹ کرنا ہوگا کہ یہ سوسائٹی کہاں سٹینڈ ہوتی ہے کیونکہ کئی بار عورتوں میں یہ بات جو کنسیپشن ہوتا ہے کہ وہ جو 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 آپس کر رہی ہیں جو پروفیشنز کو فالو کر رہی ہیں اس کے تعلق سے ایک پرائیڈ ہوتی ہے اس کے تعلق سے انہیں لگتا ہے یہ ایک ورکنگ وومن ہے اور یہ بننا ایک اچھا سمجھا جاتا ہے میں آپ کو اس اچھا سمجھے جانے والی بات کا ایک ڈاک چہرہ ایک بہت ہی برا سائیڈ ایک بہت ہی گندہ اور گھنونا سائیڈ بتانا چاہتا ہوں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں جو حقیقت ہے with all due respect ہم یہ دیکھیں گے کہ جب عورتیں کام کرتی ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کام کرتی ہیں تو کون کون سے کام available ہوتے ہیں کیا ان کا recompensation level ہوتا ہے وہاں پر کیا کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے ہم اس سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا مردوں اور عورتوں کو برابر بنایا ہے اوپر والے نے جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کام مرد کر سکتے ہیں رکشا چلا سکتے ہیں رکشا چلائیں گے عورتیں جو کام کر سکتے ہیں مرد سب کے سب کام عورتیں بھی کرے گی جو یہ کہا جا رہا ہے یہ بات کہاں تک دورست ہے کیا دونوں کے دونوں سیم ہے یا نہیں ہے اب کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر تو obvious front سے تو دکھتا ہی ہے کہ physically مرد اور عورتیں سیم نہیں ہیں ہاں دو پاؤں دو ہاتھ ایک سار سب کے پاس ہے لیکن physically differences ہے اوپر والے نے مردوں کو stronger بنایا ہے generally عورتوں کا تھوڑا نازک سٹی جارے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو pain feel کرنے کی جو capacity ہے skin میں بھی وہ skin کی capacity عورتوں میں زیادہ ہے double ہے جو pain ہے جیسے مان لیچے اگر آپ کسی مرد کو مارتے ہیں اور وہی سیم blow اگر کسی عورت کو لگتا ہے اسے اسے مرد کو جتنا pain feel ہوا اسے double pain عورتوں کو feel ہوگا جیسے کہ studies نے اور scientific reports موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں وہ تو difference ہے لیکن اس کے علاوہ scientists نے جب brains کو observe کیا اور جب brains کو observe کیا دیکھا کہ ایک مرد چاہے american ہو چاہے indian ہو چاہے african ہو چاہے european ہو تب کا brain سیم ہی دکھتا ہے لیکن جب مردوں کا brain کسی مرد کے brain کو لے کر کسی عورت کے brain سے compare کیا جائے اور انہوں نے experiments کیا اگر slice دیکھی جائے دونوں کی تو دونوں کا brain different ہے مردوں کا brain الگ ہے عورتوں کا brain الگ ہے جیسے کہاوت ہے نا men are from mars and women are from venus یہ جو کہاوت ہے fact یہ ہے کہ دونوں کا دماغ الگ ہوتا ہے الگ ہونے میں size کے اعتبار سے تو مردوں کا brain بڑا ہوتا ہی ہے یہ ایک بات ہوئی لیکن اس کی capacity کے اعتبار سے اس کے اندر جو structure اوپر والے نے بنایا ہے اس اعتبار سے بھی دونوں brains different ہیں جیسے grey matter کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص صرف google کر لے grey matter white matter men and women تو آپ کو اس کی کئی ساری scientific reports مل جائے گی جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مردوں کے پاس جو grey matter ہے brain کا جسے عام زبان میں grey matter کہایاتا ہے عورتوں سے 6.5 times زیادہ ہے اور white matter جو connectivity کے لئے required brain کے الگ الگ parts جو connect ہوتے ہیں connectivity کے لئے جو required ہے وہ عورتوں کے پلاہ پاس 9 to 10 times مردوں سے زیادہ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ reports اس طرح سے بھی تھی کے hardwired جو عورتوں کا دماغ دونوں sides بہت ہی strongly well connected ہے جو left hemisphere right hemisphere دونوں کے دونوں sides brain کی وہ پوری طرح سے well connected ہے well internet مردوں کا ایسا ہوتا ہے ایک hemisphere کے اندر اندر جو connection اچھا ہے لیکن intra hemisphere connection اتنا اچھا نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی speech چلی جائے گی لیکن وہی same stroke اگر کسی عورت کو آ جائے اور اس کا brain کا ایک side افیکٹ ہو آئے دوسرا side نہیں افیکٹ ہو آئے وہ پھر بھی بات کرتی رہے مطلب یہ ایک چیز ہے جو اوپر والے نے اس طرح سے بنایا ہے کیونکہ ان کا brain well connected ہے جذبات اور emotions سے وہ بہت ہی well connected رہتی اور یہ بہت ضروری چیز اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو عورتوں کے لیے بچوں کی جذبات کو سمجھ نہ اتنا آسان نہیں ہوتا وہ بچوں کی جذبات کو سمجھ باتی اگر مان لیجئے عورتوں کا brain مردوں کی طرح ہی جذبات ہوتا بچے جذبات کو سمجھ سمجھ اس کے لئے دل میں ایموشن ہو نا یہ اگر سب باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں اگر ماں کے پاس بھی دماغ جو ہوتا وہ باپ کی طرح ہی ہوتا تو شاید ان ایک سیچویشن ہم یہ بھی بات بول سکتے ہیں کہ انسانی نسل کنٹینیو ہونے میں پروبلمز ہو سکتے تھے کیونکہ اگر عورتوں میں جذبات نہیں ہوتے جیسے لوگ بولتے نا کئی بار ارے عورتیں ایسی کیوں ہوتی ہے ایسی کیوں ہوتی وہ کہتے ہیں ارے اگر ایسی نہیں ہوتی وہ تو بچوں کی جذبات کو سمجھتا بچوں کی جذبات کو سمجھنا اگر اتنا پوسیبل نہیں ہوتا تو ذرا imagine کریے کہ باپ کتنا سمجھ باتا ہے بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے ماں جیسے فیل کر کے اس کو سمجھالے گی ایسی باپ تو نہیں سمجھال پاتا ہے تو جذبات کی اپنی امپورٹنس یہ دو غلق سٹیٹ لڑکوں سے 5 to 6 years آگے ہوتی ہے language skills میں language skills میں اور fine motor skills جیسے handwriting تو اس کے اندر اور لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے ہوتی ہیں لڑکے کچھ فیلز میں maths type چیزوں میں لڑکے آگے ہوتا ہیں لیکن اگر مان لیجئے کوئی hard work زیادہ put لڑکیں ہوتی ہے تو end result سکول وں کے result لڑکیاں زیادہ better score کرتے لڑکوں سے of course score کرنے میں ان کے language skills بھی آرہے ہیں لیکن باقی جو areas کمزور ہیں اگر وہ اپنے دل پر لے لیں اور hard work کریں تو وہ وہ آگے ضرور بڑھ سکتی لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کونسی ability دی گئی کونسی ability اوپا والے نے انسانوں کو دیا ہے تو یہ الگ الگ طرح کی abilities ہے brains الگ الگ اور یہ جو رول اگر دیکھیں گے کمپیٹنگ ٹیپ کا رول لگی یہ complementary رول اس کے اندار ایک سسٹم اس طرح سے ہے کہ دونوں ایک کمیوں کو cover up کریں دونوں ایک ٹیم ہے اور ٹیم بن کر کام کریں لیکن ہوا یہ کہ یہ جو ٹیم تھی اسے بنا دیا گیا کمپیٹنگ کامپیٹنگ کامپیٹنگ اس کے ایک کامپیٹنگ میں لگا دیا گیا دونوں کی اپنی ایریاز ہیں ایک بول اور ایک ٹیم میں صرف بیٹنگ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرابلم آگیا یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کیا required تھا کہ لوگ اس بات کو سمجھ دیں کہ دونوں کے کامپلیمنٹری رول ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا آگے کیا ریزلٹ آیا آگے ریزلٹ یہ ہے کہ عورتوں نے مردوں کے بھی تمام فیلڈ میں انٹر کیا ہر فیلڈ میں ان کا کہنا ہے کہ ہم قدم سے قدم ملانے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں تو menses مردوں کو تو نہیں آتے عورتوں کو آتے مenses کے دوران مenses کے پہلے مenses کے بعد جو حرمون چینجز ہوتے مردوں کو نہیں ہوتے عورتوں کو ہوتے ہیں پریگننسی مردوں کو نہیں ہوتی مرد کبھی پریگنن نہیں ہوتا عورتیں پریگنن ہوتی پریس فیڈنگ دودھ جو آتا فادر کے پاس نہیں آتا ماں کے پاس آتا ماں بچے کو بھی پلائے گی اب اسے وہ اپنی ساری رسپانسی بلٹی کو پورا کرتے ہوئے ساری کے ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ایک مدر کی ذمہ داری ہے جو پیدائش کے ٹائم پر پریگنن سی دوران جو کئی حرمون چینجز ہوتے ہیں فیڈنگ کے دوران کئی چینجز ہوتے یہ کوئی فیکٹس ہے یہ کوئی تھیوری نہیں ابھی تو ہم دیکھتے ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے بھی اس پر ایک اور رسپانس میں نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کام میں ہاں اب اس سے ریزلٹس کیا کیا پیدا ہوئے ریزلٹس میں ہم پہلے باہر کا انوارمنٹ دیکھتے وہ عورتیں جو کام کر رہی ہیں تو وہاں پر ایک انٹر مینگلنگ کا انوارمنٹ مکسنگ کا انوارمنٹ جہاں مرد اور عورتیں یہ بات کوٹ ہوئی تھی کہ یوروپین یونین کے اندر پوری یوروپین یونین میں جتنی عورتیں کام کرتی ان میں سے 40% کا کہنا ہے کہ اٹ ورک ان کے ساتھ سیکشوال ابیوز ہوا ہے 40% اب بتاؤ ہنڈرڈ عورتیں کام کر رہی ہے 40% کا سیکشوال ابیوز ہو چکا ہے ان کا کہنا یہ ریپورٹ سب لوگ شاید نہ کریں بوس ناراز ہو جائے گا دشمن پیدا ہو جائیں گے 40% اگر اس کو بھی تو مہ دن بلکل صحیح ان دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے امریکا کی سرٹن ریپورٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ 25% کی ریپورٹ اور ہفنگٹن پوز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ 13% بوسز ہوتے 13% جو اپنے سب آرڈنٹ اپنی جونئر کے ساتھ کچھ سیکشوال ابیوز کرتے ہیں اور 19% کو ورکر ہوتے ہیں تو اس ریپورٹ کے نیرے 32% اور انڈیا کوئی بہت پیچھے نہیں ہے انڈیا کے اندر بھی ریپورٹ تھوڑی دن میں سلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہم بات کر رہے تھے سیکشوال ابیوز کی حرسمنٹ کی on ورک پلیس تو آپ نے کہا کہ انڈیا میں بھی بڑی تعداد میں یہ سب ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا بھی کوئی بہت زیادہ پیچھے نہیں اس کیس کے اندر انڈیا کی جو آویلبل ریپورٹ ہے آکستان انڈیا وغیرہ کی ریپورٹ ہے جو ٹائمز آف انڈیا وغیرہ میں پرنٹ ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ سیونٹین پسنٹ آف ومن اٹ ورک کا کہنا ہے کہ انہیں سیکشوال حیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ورک اور یہ چیز جو باہر نکل رہی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ریالیٹی ہے اور جو ریالیٹی اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ کس طرح اورتیں کن کن فیلڈ میں سب سے زیادہ ہیں تو مثال کے طور پر کیا آپ پتا ہے کہ سیکریٹری فیموس ہے سیکریٹری تو سیکریٹریز میں 96% اورتیں ہوتی ہیں مطلب 4% مرد ہوتی ہیں جو سیکریٹری بن سکتے ہیں لیکن 96% اورتیں اسی طرح دیکھتے ہیں یہ آپ اس کو وہ چیز سے بھی کو ریلیٹ کرتے رہے ہیں 40% اورتوں کا کہنا ہے کہ they've been sexually abused at work European union تو ہم دیکھتے ہیں UN کی report تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سیکریٹریز اسی طرح administrative assistant 96% receptionist 92% اسی طرح ہم دیکھتے ہیں office assistant اور یہ اس طرح کے assistant والے جو ورک ہوتے ہیں جس کے اندر اس کا ایک عورت ہونا اس کی وجہ سے وہاں پر موجود ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جاب زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک چانس بڑھتا ہے بسائیڈز کچھ ایسے بھی professions جس میں جائز اور اچھی چیز ہے جیسے مثال کے طور پر kindergarten teachers اس میں بھی زیادہ عورتیں ہوتی ہے یا سکول ٹیچرز یا چاہی کار سنٹر بگیرہ اس طرح کی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں عورتے زیادہ ملتی ہے جو اچھی چیز ہے جہاں پر continue کرتے رہے ہیں جہاں پر segregation ہونے بہت زیادہ چانسز ہیں جو easily دائے بھی جا سکتے ہیں لیکن جو اس طرح کے professions جہاں پر ایک فائدہ اٹھانے کا چانس ہے تو صحیح بات یہ جہاں پر segregation نہیں ہے وہاں ایک انسان اس چیز کے ایک سسٹیمیٹک سسٹیم کے طور پر اس کے پرومیم کو سمجھ اور پرومیم جو بلکل اپیرنٹ جو دکھ رہے ہیں صرف انڈیا میں نہیں ڈیولپ کنٹریز میں دکھ رہے ہیں بلکہ مطلب اگری کلچرل لیبر میں 65 تکا اس میں سے بہت سگنیفیکن فگر کنسٹرکشن وکر اس میں سب سارے سگنیفیکن فگر جو کہتا ہی ورکنگ ویمن میں کتنے پرسنٹ ہے اس میں سب سگنیفیکن فگر ہاؤز میڈز تو یہ بہت سارے یہاں کہ میں نے موڈل کو کنسٹر ہی نہیں کیونکہ یہاں پھر بھی ڈیویلپنگ موڈل ہے جو بڑھ رہا ہے لیکن کس طرف جا رہا ہے ہم نے وہاں کر دیکھا کہ ان کا ideal کون ہے کیا بننا چاہتے تو ہم دیکھ رہے یہ چیز ہے جو ایویلیویٹ کرنا چاہیے میں آپ کے سامنے ایک ایسی سوسائیٹی ہمیں فیشن کرنی چاہیے اور اس وجہ سے کیونکہ کریٹر نے کہا یہ ساری چیز کی بنیاد صرف بلیف ہے یہ ساری چیز کی بنیاد ایمان ہے اور اس کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں بہت سارے کونٹردیکشنز ہے آپ نے جو کہا تھا مجھے ابھی بات ریکال کر رہا ہوں کہ ورک فورس لیبر فورس ففٹی پسن لیبر فورس تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر عورتوں کے سامنے کس طرح کے جوابز آویلبل ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے اس فیلڈ کو اپنے سیگریگیشن کو اپنے فیلڈ کو برقرار رکھتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں وہ ہونا چاہیے لیکن اس بارے میں اور بات جو میں آگے آپ کو بتاؤں نہیں میں چاہوں گا کہ ابھی اس موقع پر ہی آپ اس بات کو بتائیں تاکہ میں آپ سے اگلے سوالات دیکھیں یہاں پر ایک ایمپورٹن بات یہ ہے کہ رسپونسیبیلٹی کس پر جیسے کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ گھر کی رسپونسیبیلٹی مردوں پر ہی ہونی چاہیے کیونکہ پریگننٹ تو وہ نہیں ہوتے مینسس تو نہیں آتے وہ زیادہ کیپبل جیسے ہمیں سٹڈی سے پتا چلتا ہے پلیننگ سکلز ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں اور سپیشیل ابیلٹی یہ کئی ابیلٹی ہے جو ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں ایموشن کا زیادہ کنٹرول کر پاتے ہیں انہیں وہ رسپونسیبیلٹی 100% شڑڈر کرنے دے دی جانی چاہیے 100% رسپونسیبیلٹی کما کر لانے کی رسپونسیبیلٹی اس پر بلکہ وائف کو اس کے گھر کی جو ایریا ہے وہ اس کا پرائیم فوکس ہو اس کے علاوہ اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے اگر وہ کرتی ہیں تو جہاں جہاں ضرورت ہے جہاں پر اورتوں کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو جب ان سارے پروپیشن سے عورتیں ہٹ جائیں کہ وہ ورک فورس وہاں سے ہٹ جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر ہم گوھر کریں ایکانومی میں کیا ریزلٹس پیدا ہوتے ہیں آپ امیجن کریے صرف ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ امریکا جیسی کنٹری میں بھی 30% مرد انیمپلوئید ایک مثال لیکن جب ایکانومی میں سے اتنی ساری عورتیں جو ورک فورس کو کانٹریبیوٹ کر رہی وہ ہٹ جائیں گی تو ریزلٹ کیا آپ کو پتا ہے لیکن وہ ریزلٹ دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب وہ ورک کر رہی ہے جب وہ ورک کر رہی ہے اب کام کرنا ہے صبح جانا ہے آفس میں جوب کرنا یا جو بھی کام کرنا کام کر کے واپس آنا ہے پھر بچوں کو سمبھال لائے پھر اپنے گھر کی رسپونسیبیلٹی ادا کرنی ہے مردوں پہ تو نہیں ہوتا وہ تو اموشنل ایک طرح سے اوپر والنے بنایا ہے عورتی اموشنل ہوتی وہ اس چیز میں ہوتی بھی بھی اموشنل 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 یہ بھی ایک اموشنل ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ آسانی سے کر سکتی جو مردوں میں ڈیفکلٹی ہوتی اب وہ جب آکر یہ ایک سائیکل فالو کرتی ہے اس سائیکل کا ریزلٹ ان تو لانگ رن کیا ہوگا آپ بتائی مدر پرس ہوگی مطلب پورا ایک اپیسوڈ کریں لیکن اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پر اوشنل لیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جو ورک کا سٹریس برداشت کر رہی ہیں انہیں پرابلم کئی سارے فیس کرنے پڑتے ہیں اس کا ریزلٹ یہ تو ہوتا ہی بہت سارے آج ایک آدمی ہے عورت ہے اب اگر اگلی پیڈی میں دو نہیں بچیں گے تو کیا ہوگا کم اگر دو کا ایک بچہ ہوا تو ایک ری پلیسمنٹ کم ہوگیا جو بہت بڑی 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 بڑھ رہا پھر اسے اگر کریں کہ کوئی عورت کام کر رہی گی باہر جا کے جواب کر کے آئی واپس دھر کی رسپونسبلیٹی ادا کی ادا کرنے کے باد اب جو بچے پیدا کرنے وہ تیار تو نہیں ہو رہی جب تیار نہیں ہو رہی تو فیوچر کی جنریشن میں مین پاور جو ورک فوز بڑھ گیا یا کم ہو گیا اس لحاظ سے کم ہو گیا اب جب کم ہوا تو اس کا ریزلٹ کیا ہے آپ دیکھیں جو مین پاور کی بات کر رہے تھے وہ مین پاور کم ہو گیا یہ ایک پرابلم ہے اس سائیٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موڈل آپ کے سامنے رکھا آرہا اس کے بچوں کی پروریش اور اچھی کر پا رہی بلکہ اور بیٹر ٹائپ کا مین پاور آئے کیونکہ وہ بچے جو ماں کے پیار کے ساتھ بڑے ہوں گے نہ کے دیکی کی سنٹر میں بچے بڑے ہو رہے ہیں کیا ان کو ماں کا پیار مل رہا ہے جو اموشنل سپورٹ ڈیویلوپمنٹ جو ماں گھر پاتی ہے وہ ڈے کیر سنٹر والے کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں جو کریش وغیرہ بچوں کو ڈال دیا آتا کیا وہ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی جنریشن بڑی ہو سکتی ہے جو کل جا کر ایک ایک بہتر کولٹی من پاور کونٹریبیوٹ کریں گی لیکن کہیں پر اگر ایسی سٹیویشن ہے جہاں پر فادر اس بات کی ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہے کہ چلیے میں یہ سارے کام دیکھتا دو ڈرائیورز ایک رائٹ سے کچھنے لگی ایک لیف سے کچھنے لگی ایک 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 ڈرائیور دبائیں اور ایک بریک دبائیں ایسی گاڑی کا کیا حال ہوگا ایسی گاڑی تو بلکل نہیں چل پائے گی لیکن اگر ایسا ہے کہ ایک ساتھ دو ڈرائیور بیٹھ چلے 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 پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ایک ڈرائیور کون ہوگا آدھے راستے تک ایک چلے دوسر چلے لیکن ایک طائب کا سٹرگل ہے پاور سٹرگل جس کے اندر کوئی ایک لے لیا دوسرے نے لے لیا یہ سب کے اندر بہت ہائی چانسز ہیں ایک اور اور جو ہم نے ڈیوارس ریت پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا اس کا ایک کانٹریبیوٹنگ فیکٹر یہ بھی ہے کہ ایک ڈیفائنڈ کلیر لیڈر نہیں ہے جب ایک ڈیفائنڈ کلیر لیڈر نہیں تو اس کے پروملیمز ہوتے اسلام نے کہا نہیں یہ چیز مردوں کو رسپانسیبیلٹی دی گئی ہے اب کوئی چور گھر میں آگیا کوئی نہیں کہے گا میں اپنی بیوی کو بھیجوں گا چور سے لڑنے کے لئے نہیں اس میں اس کو خود جانا پڑے گا کیونکہ اسی طرح باہر جا کر ڈیلی کی گروزی کما کر لانا یہ کام کے لئے اللہ نے مردوں کو زیادہ کیپابل بنایا ہے دماغ کے طور پر جسم کے طور پر حرمانل طور پر یہ ساری چیزوں کے طور پر فرگننسی نہیں دی منسل نہیں دی they are more suitable to go out and earn a living income تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ clearly defined role and responsibilities نہ ہونے کی ویڈی ایسے اتنے سارے accidents ہو رہے ہیں اور اس کے اندر ہم عورتوں کے role کے اندر honor کر رہے ہیں کیونکہ ماں کا رول ایک بہت بڑا رول ہے محمد صلی اللہ حسن سے پوچھا گیا کہ اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رہے ہیں جو اس ماں کو مل رہا ہے اور وہ ایک گریٹ honor کو چھوڑ کر جو گھر کی ملکہ ہے وہ باہر جا کے خادمہ بن رہی ہے وہ ریالٹی کمپنی میں کیا بن رہی ہے سیکریٹری بن رہی ہے ریسیپشنس بن رہی ہے پی رول کو عبزورف کرنے والی عبزورز کرنے والی جو بن رہی ہے اب آپ خود ہی کہ جیسے مثال کے طور پر جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ومن کو رائٹس ملنے چاہیے کیوں کیا ضرورت ہے اگر مان لیجیے اسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ بومبے کے لوگوں کو زیادہ جابز ملنا چاہیے دلی کے لوگوں سے زیادہ بومبے لوگوں کو جابز ملنا چاہیے ریزوریشن رکھو بومبے والوں کے لئے تو آپ کیا غلط ہے پھر کس بنیاد پہ یہ بات صحیح ہو جاتی ہے کہ عورتوں کے لئے جابز میں ریزوریشن کیوں اگر وہ capable manpower ہیں تو لیجیے جابز ریزوریشن کر کے کیوں لانا چاہتے تو اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ ومن اقوالیٹی اور اقوالیٹی کے اندر ریزوریشن رکھنا چاہتے کیونکہ اس وقت کم ہے جو بھی society جو بھی لوگ jobs میں دوسری دیگر چیزوں میں کم ہیں ان کو بس uplift کرنے کے لئے اب ہی ان کو ایک ریزوریشن دینے لیکھیں اس میں سیمپل سی بات ہے کہ اگر اس وقت کم ہے وہ ایک natural force of demand and supply and capability کی بجا سے جو selection of the fittest یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے لئے equality ہے on the other side ایک reservation والی بات پھر equality کی بات مط وہ سارے سوالات جو آپ جاننا چاہتے تھے اس ٹوپک کے مطالق آپ کو ضرور ملے ہوں گے آپ تک پہنچے ہوں گے بہت ہی اچھا ایک comparative analysis رہا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ہم ایک نیا ٹوپک لے کر حاضر ہوں گے آپ کے لئے دیکھنا نہ بھولیں face to face کا اگلے اپیسوڈ صدی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم